پارلیمانی سیکرٹری فور ویمن ڈیولپمنٹ سیکرٹریز آف کنسرن ڈیپارٹمنٹ آئیلو ریپیزنٹیشن یہاں پہ موجود بلوشتان کے مختلف لیبر اسوسییشنز ذمہ داران معززین قبائلین و مائندگان دوستوں خواتین و عزرات السلام علیکم آج سب سے پہلے تو اس عالمی دن کے حوالے سے میں آپ سب کو یہاں پہ خوش آمدیت کے ساتھ ساتھ مبارک بات بھی پیش کروں گا کہ ماضی میں جتنے بھی لیبر یونینز یا شکارگوڑ سے جب یہ سو سال قبل یہ قربانیوں نے جب اپنا قدم رکھا تو آج لیبر اسوسییشنز اور لیبر تحفظ کے حوالے اسی چیزوں نے دنیا میں ایک انٹرڈکشن دیکھا بنا تو یہ میرا خل میند رہی ہے آپ لوگ کے سائٹ سے آپ لوگ کے اسوسییشنز ہو آپ لوگ کے نمائندی ہو یا آپ کی پوری ایک سوسائٹی ہو جس کی وجہ سے آج کسی نے کسی قانونی یا کسی فریمورک میں آپ لیبر تحفظ یا امپلوئیز کا تحفظ یا اس حوالے سی چیزوں کو منظریں آپ پہ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں بھی اگر ہم اس کا ایک تجزیہ لیں شاید اس لیول پہ ہم نہیں پہنچیں جہاں شاید دنیا آج موجود ہے لیکن ایک پیش قدمی ہمیشہ رہتی ہے کہ ہم اس سٹرکچر کو اس نظام کو ان چیزوں کو کیسے بہتر کر سکیں ہمارے معاشرے میں اس طبقے کا ایک بہت بڑا کردار ہے اور شاید یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نہیں جانتے ہیں لیکن ان کی وجہ سے ملک کا ایک بہت بڑا معیشت کا حصہ انفرسٹرکچر آج ہماری ایکانومی ترقی کا یہ پورا سفر اور اس طرح کی بہت سارے چیزیں ہیں جو یہ طبقہ اس میں بہت بڑا اپنا ایک تعاون اور کانٹریبویشن ڈالتی ہے پھر جا کے اس سے مکمل ہوتا ہے اور ایسے دن اگر صرف اس میز اس لیے بنائے جا رہے ہیں کہ آج لیبر کا ڈے ہے تو میرے خال ہمیں حقیقی معنوں میں اس دن کو ایک سرکار ایک حکومت ایک سوسائٹی کے لیاز سے اس کو ریکنیز کرنا چاہئے میز اگر لیبر ڈے ہے اور اس کے بعد لیبر ڈے کا کوئی وجود نہ ہو لیبر کوانین کا کوئی وجود نہ ہو لیبر کی تحفظ کا نہ ہو اس کے مستقبل اس کے بچوں اس کی صحت اور ان سارے چیزوں کے بارے میں اگر ہماری سرکار یا گرمنٹس کی پولیسیاں اس طرح نہ ہو پھر اس طرح کے دن منانا بے مانے رہ جاتی ہیں جیسے میں نے کہا کہ دنیا میں اس میں بہت ترقی کی ہے اور وہ ترقی انہوں نے صرف اس بنا پہ نہیں کی ہے کہ چند پروگرام ہوئے اور انہوں نے ایک دوسرے کو کچھ تجویز دیئے بلکہ قانون سازی ہوئی ہے قانون سازی ایک وائد حل ہے جو مستقل طور پہ چیزوں کو ایک رستے پہ لاکے کھڑا کرتی ہے پاکستان میں بہت کم قانون سازی ہے اور بلوشتان میں تو نہ ہونے کے برابر ہے انفرادی طور پہ میں آج شاید ایک وزیر اعلیٰ کی حصیت سے یا وزیر لیبر جو ہیں یا سیکٹری صاحب اچھے شخص ہوئے آپ کے ساتھ اگر ان کا کیونکہ اس کے لئے پھر قانون آپ کو تحفظ بھی دے گا کل کو آپ کے کوٹس ہیں ہائر کوٹس ہیں آپ اپنے رائٹس کے لئے اپنے چیزوں کے لئے انہ داروں تک جا سکتے ہیں تحفظ لے سکتے ہیں سہولیات لے سکتے ہیں اور چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ قانونی راستہ آپ کے پاس اور یہ قانونی طریقے کارگر نہیں ہے تو یہاں پہ چیزوں کو چلنا بے مائنے ہیں وقت کا آپ سمجھیں کہ ایک طرح سے ٹائم پاس ہے اور جب یہ کوئی مسئیبت آ گیا کہ آئے گی تو اس کا پورا ملبہ عموماً زیادہ تر میں نے دیکھے ہمارے اسی طبقے پہ گرتا ہے اور پھر اس ملک میں ایک شور ایک پلاننگ کا پروسس شروع ہو جاتا ہے کہ جی اب کیا کیا جائے اب کیا کیا جائے ہماری گورنمنٹ نے بہت سارے چیزوں پہ جس طرح دوسری طرف قانون سازی ہے اس سیکٹر میں بھی کیا ہے اور خاص کر کچھ لاز ہم نے لیبرز سیکیورٹی لیبر تافوز اور چیزوں کے حوالے سے پہلی قدم ہے لیکن ایک شروع ضروری ہے اور یہ محسوس ہم نے کیا ہے کہ یہ صرف لیبر ڈپارٹمنٹ وائی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے جس کے اندر ایک بہت بڑا فقدان ہے بلکہ بلوشتان کے ہر چیز کے اندر آپ ہاتھ ڈالیں تو آپ کو ایک محض کاغذی چند باتیں تو اس میں نظر آئیں گی لیکن اس کی قانونی شکل کوئی نظر نہیں آئی ہے دوستو حکومتوں کا کام صرف چند روڈ چند بیلڈنگیں اور چند پروگرام کرنا نہیں ہے حکومتوں کو اصل کام ہوتا ہے ایک سٹرکچر بنا کے دینا ایک سٹرکچر سسٹمز کو بنا کے دینا اداروں کو بنا کے دینا تاکہ جب وہ ادارے یا وہ سسٹم اس سٹرکچر کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو پھر اپنی کامیابیوں کو آہستہ آہستہ ان کو نظر آتا ہے قانون سازی ایک بڑی چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس کا امپیکٹ بہت بڑا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو کسی نے کسی حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی کیس ہو جاتا ہے کوئی جوڈیشل کیس ہو جاتا ہے کوئی کرمنل کیس ہو جاتا ہے آج اگر اگر ہمارے عدالتوں میں قانون نہ ہو تو ہم کس کے سواب دیتے ہیں ہم انصاف کس سے لیں گے ہم اپنے کیس کو کس طرح پلیٹ کریں گے ہم وہ کون سے چیزیں ہیں جن کے بنا پہ ہم اپنا دلیل اپنے کیس کا موقف بڑا مضبوط بنا سکتے ہیں ہوگا نہیں پھر قانون کی مرضی ہے فیصلہ جس کے ہاتھ میں دیتے ہیں لیکن آج چونکہ ایک قانونی نظام موجود ہے تو اس جیسا بھی ہے یہ قانونی نظام بھی اس کے اندر بھی چیزوں کو بہتر کرنے کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے اور ہم دیکھتے آتے ہیں کہ قانونی چیزوں کو بہتر کیا جاتا ہے تو آج چونکہ وہ موجود ہے تو میں اور آپ آپ آج وکیل کرتے ہیں کوٹ میں اپنا کیس لڑتے ہیں آپ لیبر کوٹس ہیں اسی طرح بہت سارے اور چیزیں ہیں اور پھر ایک حق نہ حق اور ایک جسٹس کا نظام آتا ہے اور فیصلہ کہیں نہ کہیں ہو جاتا ہے تو اسی بنا پہ ہم نے عام سسٹمز کو بھی بہتر کرنا ہے کیونکہ جتنا ان چیزوں کا سسٹم میں ہونا ضروری ہے اسی طرح آپ لوگ کا تحفظ اور آپ لوگ کی بہتری بھی آستے آستے آئے گی بلوچستان کے اندر چونکہ میں بار بار اس چیز کی طرف اسی لیے رخ کرتا ہوں کہ ہم نے شاید حکومتوں کا کام صرف یہ سمجھا کہ چند ٹرانسفر پوسٹنگ کریں چند لوگوں کو نوکریوں پہ ڈالیں چند روڈوں کے فتاق کریں بس حکومت ختم باقی حکومت کے کوئی کام نہیں ہے اور ہر جو ایک قانون ساز ہمارے ہاں الیکشن میں جیت کے آتا ہے اس کی بس یہی ایک اپروچ ہوتی ہے کہ وہ اپنی سیٹ پیر سے کیسے جی سکے لیکن ہم اس کو جیت اس سیاسی جیت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے لوگ کے مستقبل کا بھی سوچنا ہے ہم نے کچھ ان کی طرف بھی پیشرفت کرنی ہے کہ ہم نے اس صوبے کو صرف ان چار چیزوں تک محدود نہیں رکھنا ہم نے اس صوبے کے نظام کو بھی بہتر کرنا ہے ہم نے اس صوبے کے تعلیمی میار کے لیے بھی چیزوں کو بہتر کرنا ہے ہم نے اس صوبے کے لیے اس صحت کے مرائل کو بہتر کرنے کے طریقے کار کو بنانا ہوگا ہم نے لیبر لوگ بنانے ہوگے ہمیں انڈسٹریل فریمورک بنانا ہوگا مائنز ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے چیزوں کو بہتر کرنا ہوگا ہماری جو ترقیاتی جیسے ترقیاتی فنڈ کا ایک بہت بڑا سسٹم ہے جسے ہم اپنا اینیول ڈیولپنٹ پروگرام کہتے ہیں یا جس کو آج کر لوگ پی ایس ڈی پی کے نام سے بڑا جانتے ہیں سیکریس صاحبان یہاں بیٹھے ہیں دو ڈپارٹمنٹ آپ سے بہت زیادہ منسلک ہیں بلکہ تین چار اور بھی ہیں لیبر مائنز انڈسٹری فشری اگری کلچر یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہیں جس سے ایک عام مزدور کسی نہ کسی حوالے سے منسلک ہوتا ہے لیکن آپ اس کتاب کو کھولیں اور اس کتاب میں اگر آپ غور سے دیکھیں کہ اس ڈپارٹمنٹ اور ان ڈپارٹمنٹ سے منسلک جو بھی کام ہے اس کے لیے کتنے پیسے رکھے گئے ہیں تو آپ کو وہ مقدار بڑی کم ملے گی آپ کو مقدار زیادہ تر ان سکیمات کی ملے گی جن کا شاید آپ کے طرف کسی کوئی تعلق بھی نہ ہوگا تو اگر ہم اپنے اس سسٹم کی اندر صرف اگر ہم نے یہ محدود کرنا ہے کہ پی ایس ڈی پی کا حصہ صرف یہ چند سکیمات میں جائیں گے اور اس کے علاوہ کسی میں نہیں جائے گی پھر بلوشتان ترقی نہیں کر سکتا ہم نے انویسٹ کرنا ہوگا آج آج کا ہمارا لیبر یا آج کا ہمارا جو مزدور یا یہ طبقہ ہے سرکار اسے کیا فائدہ دیتی ہے بڑے محدود لیول پہ ہے میں آپ کو فشری کی مثال دیتا ہوں آٹھ سو کلومیٹر سات سو کلومیٹر پہ ہماری فشری ڈیپارٹمنٹ ہے لیکن فشری سے منسلک جتنے بھی لوگ ہیں سرکار کی طرف سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے نہ ان کے لیے اسپیتال ہے نہ ان کے لیے کوئی جیٹیاں بنی ہیں نہ ان کے لیے بورٹ کی کوئی فسیلیٹی ہے نہ ان کے کوئی اچھائی میں مدد ہے نہ ان کی کسی خوشی میں ان کی مدد ہے ہونا تو اس طرح چاہیے کہ سرکار ایک میکینزم بناتی ان کو گھر بنا کے دیتی ان کی خوشی میں ان کو مدد کرتی ان کے غم میں ان کو مدد کرتی لیکن فشری ڈیپارٹمنٹ اس سے بہت دور دور تک بالکل قریب نہیں ہے اور جہاں آپ لوگ کی بھی ڈیپارٹمنٹ میں وہاں بھی محض کام کا انٹرسٹ صرف اس وجہ سے ہے کہ چند بلڈنگیں بنانی اور کچھ نہیں ہے بلڈنگیں بنا کے رکھ دیں کام ان میں کچھ بھی نہیں ہے اسپیتال بنے ہوئے ہیں لیبر کولونیا بنی ہیں خالی ہیں ان کے منصوبے آدھے رہ گئے ہیں ان کے بچوں کے لیے کیا ہو رہا ہے ان کا سکولنگ سٹرکچر کیسا ہے اور اسی طرح بہت ساری اور چیزیں ہیں تو یہ گورنمنٹ انشاءاللہ ہمارا جو ایک پروگرام ہے کہ ہم نے برشتان کے صرف تین چار محکموں کے اندر اس پی ایس ڈی پی کو خرچ نہیں کرنا بلکہ ہم نے ہر سیکٹر کو دینا ہے خواتین کا جو ایک ویمن ڈیولپمنٹ ہے اس میں ہم نے خرچ کرنا ہے ہم نے لائے میں بھی کرنا ہے ہم نے لیبر ڈیپارٹمنٹ کے لیے آج سیڈی صاحب سے بھی بھی کہہ رہا تھا کہ اگلے پی ایس ڈی پی کے لیے آپ لوگوں کی سکیمز آنی چاہیئے جن کو بنا کے اس طبقے کے لوگوں کی بہتری کے لیے ہو ٹیکنیکل ٹریڈ ہوں آپ کی بچوں کے لیے سکول اچھے ہوں کالوجز ہوں کالونیز ہوں ہیلتھ انچورنس ہوں اور اسی طرح بہت سے ہیں کچھ چیزیں یہ میں نہیں کہہ رہا کہ بلکل نہیں ہیں لیکن ہیں لیکن ان کو مزید بہتر کرنا چاہیے کیونکہ اس پورے سیکٹر کی کانٹریبوشن ہے اسی طرح انڈسٹری جو آپ کو ایک بہت بڑا ہے وہ آپ کو کما کے دے سکتی ہے اس میں ہونا چاہیے مائنز ڈپارٹمنٹ جو اس صوبے میں سب سے زیادہ کما کے دیتی ہے اس کے اوپر ہم ایک روپیہ ایک دیلہ بھی خرچ نہیں کرتے تو کس طرح بڑھے گا ایک چیز چونکہ میں بار بار آج کل جہاں بھی موقع ملتا ہے میں لوگوں کو سنسٹائز بھی کرتا ہوں بتا بھی رہا ہوں اور جس طرح میرے دوست نے بھی یہاں بات کی تھی حکومت بلوچستان ایک ایسی حکومت نہیں ہے جس کے پاس بہت سارے مالی وسائل اور یہ بات آپ سے اسی لئے میں بات کر رہا ہوں کہ بار بات کانٹریکچول اور پرمنٹ ایمپلوائیز اور ان کی باتیں آتی ہیں اور یہ ضروری ہے کہ آپ لوگ کو ان چیزوں کے بارے میں اپنے صوبے کے پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے صوبے کی مالی پوزیشن کیا ہے اور چونکہ آپ سب سے زیادہ ایفیکٹ ہوں گے میں اسی لئے بار بار میٹنگز میں بیوروکریٹس ہمارے جو سرکاری آہ 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 آفیسز ہیں ملازمین ہیں اور آپ لوگ محسوس ہوا ہے ان کو کرتا ہوں سب سے زیادہ اگر اس ملک اس صوبے میں مالی بران آیا سب سے پہلے ایفیکٹ آپ لوگ ہوں گے بنے تو اگر اس خدا نہ خواستہ اگر اس صوبے میں مالی بران آتا ہے اس کا سب سے پہلا مرکز آپ لوگ ہوں گے تو بہتر ہے کہ ہم اس چیز کو سیریس لیں آپ کے صوبے کا جو پینچل بل آج کی ڈیٹ میں ہے ستائیس ارب روپے ہے سال کا ستائیس ارب ہم سال کا پینچل دیتے ہیں دو ہزار تئیس تک یہ پینچل بل پہنچ رہا ہے ایک سو چالیس ارب آج ستائیس ہے چار سال بعد ایک سو چالیس ارب پہ پہنچے گا اور آپ کو یہ پیسے کوئی نہیں دے گا آپ نے ایڈیسمنٹ خود کرنی ہے کس طرح کریں گے ہماری آمدن ہے پندرہ ارب مائنز ریپارٹمنٹ ساٹھ ڈھائی ارب ایکسائز ٹیکسیشن ڈیڑھ ارب اسی طرح چھوٹا موٹا آگے پیچھے ملا کے ٹوٹل جو ہماری آمدن ہے پندرہ ارب سے اوپر نہیں ہے پندرہ ارب ہماری کمائی ہے پینچن بل صرف ہمارا چاہیے ایک سو چالیس کو پہنچ جائے گا ٹوٹل ہمارا جو بجٹ ہے وہ ساڑھے تین سو ارب کے لگ بگ ہے پیسے ہیں وہ تنخواہ اور نون ڈیولیپمنٹ سائٹ پہ ہیں اور ڈیولیپمنٹ کا جسے ہم اسی ارب کہتے ہیں یہ بلکل نہیں ہے تیس سے چالیس ارب ہے وہ بھی ہم مسنوی طور پہ اپنے ذہن میں بنائے ہوئے تو اگر یہ اگر حالات صوبے کے رہے تو پھر یہ صوبے بہت یہ بہت مسائل میں ہم پیش آگے جائیں گے اثر کیا ہوگا ہم سب پہ اثر آئے گا پی ایس ڈی پی نہیں ہوگی ترقی کا کام نہیں ہوگا علاقوں میں کام نہیں ہوگا روڈ نہیں بنیں گے پانی کی سکیمیں نہیں ہوں گے سکول بڑھیں گے نہیں پیسے پورے نہیں ہوں گے تنخواہ سے ہی نہیں ملیں گی پینشن بل نہیں ملیں گے نون ڈیولیپمنٹ سسٹم نہیں جائے گا تو آستے آستے آپ کے پاس یہ مسئلہ بڑھتا جائے گا تو اگر صرف حکومتوں کا یہ کام ہے کہ چند چیزوں کے اعلانات کر دیں دو کتابوں کے اندر سکیمہ ڈال دیں اور واوا لیں یہ حکومتوں کا کام نہیں حکومتوں کا کام ہے اپنے ہر منصوبے اور اپنے ہر لیول کی چیزوں کو اسی طرح ترجیح دینا جس طرح ہم دوسری چیزوں کا ترجیح دیتے ہیں تو یہ میں اس لیے بات نہیں کر رہا کہ آج شاید آپ محسوس کریں کہ یہ مسئلہ تو ہے لیکن کوئی بات نہیں دیکھا جائے گا دیکھا نہیں جائے گا ہمارے عمومن یہی ہے کہ ٹھیک ہے اگلا دیکھ لے گا پھر کوئی اور دیکھ لے گا تو یہ کرتے کرتے دیکھتے دیکھتے ایک ٹائم ایسا آ جائے گا کہ یہ حل طلب نہیں ہوگا ہمارے لیے بہت ضروری ہے اگر ہم نے اس صوبے کے اس پورے سٹرکچر کو صحیح چلانا ہے ہم نے کچھ ایسے فیصلے کرنے ہوں گے اور آپ اور ہم نے مل کے کرنے ہوں گے مہمومن سارے ڈپارٹمنٹ کو کہتا ہوں آپ سٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں آپ یونینز کو بٹھائیں لوگوں کو بٹھائیں اداروں کو بٹھائیں بات کریں ڈیلیبریٹ کریں یا تو ہم دو دو طریقے ہو سکتے ہیں تیسرا رستہ نہیں ہے موسیقی